السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میں عائشہ بات کر رہی ہوں فلورڈا سے جی عائشہ صاحبہ میرے شیخ صاحب سے دو سوال ہیں میرے ہسپنڈ کا سونے کا کاروبار ہے تو وہ اس میں انہوں نے ہم لوگ کراس اور جیسز ہیڈ اور اس قسم کی چیزیں بھی بیچتے ہیں سونے کی اور تو اس بارے میں اسلام کی ہمارے دین کی کیا احکامات ہیں اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے ہسپنڈ سمٹائمز ٹریڈ بھی کرتے ہیں سونا مثلا کوئی جس طرح کسٹمر آتے ہیں اور وہ ہمیں جس طرح کوئی چین گول کی بیچ رہے ہیں تو جب ہم خریدتے ہیں تو وہ سکریب کی پرائس میں خریدتے ہیں مگر جب ہم اپنی چیز بیچتے ہیں تو ہم لوگ وہ گول کی پرائس میں جو ہوتی ہے وہ بیچتے ہیں تو اس کو ٹریڈ ہم کہتے ہیں ٹریڈ کرنا تو اس کے بارے میں اسلام کی کیا رولنگ ہے پہلے سوال میں جو پوچھ رہی ہے جی پہلے سوال میں پوچھ رہی ہے کہ سونے کے علاوہ پرلز اور بھی کچھ چیزیں ہیں اچھا وہ بیچتے ہیں پرلز اور کروسز جو جیسز کے کروس سائن ہوتا ہے وہ بھی بیچتے ہیں کیونکہ وہ جولری کی صورت میں بھی بنا کے بکتا ہے تو اس کی کیا رولنگ ہے شریعت میں اور دوسرا تو یہی ہے سوال جو ابھی اپنے کے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ دونوں سوال آپ کی بہت اچھے ہیں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس میں آپ سونے کے ساتھ ساتھ پلز بیچتے ہیں تو پلز بیدنا بلکل جائز ہے اور اس میں آپ بتا رہی کہ کروس بھی بیچتے ہیں کو جیسز جو کروس ہے وہ کروس بیچتے ہیں جو سونے کی چیز ہے سونے کا بناوا ہے تو بطور سونے کے ایک پروڈیکٹ آپ بیچ رہے ہیں تو اس کی تو گنجائش ہے لیکن کروس کو کروس کی حیثی سے بیچ رہے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرے مذہب کا جو ہے مذہبی شعار ہے اس مذہبی شعار کو بیچنا خریدنا جو ہے وہ چونکہ اس مذہبی شعار کا تقدس آپ کی دماغ میں ہے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے لیکن سونے کی عنوان سے کہ سونا ہے سونا بیچ رہا ہے لہذا سونے کی قیمت میں آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں آپ کوئی اس سے بحث نہیں کہ وہ کراوس ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے تو وہ سونے کے بہت میں گوئے کہ اگر ایک چیز بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر تو گنجائش ہے دیکھ اس کے اندر بھی آپ کے دل کے اندر اس کراوس کا جو ایک مذہبی شیار ہے اس کی عظمت اور اس کی جو ایک عظمت اور وقت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے جس ایک جو ہے ایک سٹف ہے سونے کا ایک سٹف ہے جا سونے کے ایک ڈلی ہے وہ آپ نے بیچ دی اس طرح سونے کا ایک سٹف وہ آپ نے بیچ دیا لیکن کراوس کی احسیت سے کہ کراوس ہے اور مذہبی تشخص کی احسیت سے اس کو آپ بیچ رہے خرید رہے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے ایک مسلمان کے لئے اور یہ جہاں تک پہلے سوال اور جو دوسرا سوال ہے جس انداز سے آپ ٹیڑ کی بات کر رہے بلکل جائز ہے اس طرح کر سکتے ہیں جب آپ جو وہ سونا کسی سے لیں تو اس کو سکریپ کی شکل کی صورت میں آپ خریدتے ہیں جب بیچتے ہیں تو گولڈ کی صورت میں بیچتے ہیں قیمت میں کمی بیشی آتی ہے وہ ٹریڈ بلکل جائز اس میں کوئی مزاقہ نہیں ایسا کر سکتے ہیں اگر کوئی تاجویر سونے کی مورتی بنا کے بیچتا ہے تو کیا حضرت اس کی بھی اجازت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مورتی سونے کی وہ اس وعنہ میں کوئی سونا ہے جس ایک سونا سونا بیچ رہا ہے بلے کسی شکل میں اس کی گنجائش ایک وہ مورتی کسی عبادت کے لیے ہے کسی مذہبت شخص کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس نسبت سے بیچی جا رہی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے